اسلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم حدیث میں حدیث نمبر ایک پڑھیں گے اس کا ترجمہ اور تشریف صفحہ نمبر صفحہ نمبر 49 ہے افضل العمال لا الہ الا اللہ و افضل دعا دعا الاستغفار جو ہمارا سب سے افضل جو عمل ہے وہ فضیلت والا عمل جو سب سے زیادہ فضیلت والا افضل عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے اس میں دو ہمارے عمال کا ذکر کیا گیا ہے ایک ہمارا جو سب سے افضل عمل ہے وہ فضیلت ہے اور جو سب سے بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے ان دو عمال کے بارے میں اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے دو حصے ہیں ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے قرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں استقبار کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا کرا دیا گیا ہے جس میں ہم اللہ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور طلب کرنے کو سب سے فضیلت والی دعا کرا دیا گیا ہے مطلب اس حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ہمارا عمل سب سے افضل عمل ہم یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں توحید کا اقرار کریں اور نہ صرف زبان سے بلکہ عمل سے بھی اس کا ظاہر کریں اور استغفار جو ہے مطلب ہمیں اپنے گناہوں کی ہر ٹائم اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے جرم کا مطلب اپنے غلطیوں کا اطراف کرنا چاہیے حدیث کے پہلے حصے میں ارشاد ہے کہ مطلب یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہاں نہ ماننے کا اقرار کیا جائے مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار سب سے فضیلت والا اور عظمت والا عمل ہے مطلب اللہ سے ہم زبان سے اس چیز کا اقرار کریں بلکہ اپنے عمل سے اس چیز کو ثابت بھی کریں لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے مطلب معبود جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتوں سے بھی نواز آیا عطا کی ہیں ہمیں ہمیشہ ہمیں اپنے کول اور فعل سے اس حضات کو اللہ ہم ماننا چاہیے اسی کی عبادت کریں اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کریں یعنی کہ اس کے پہلے اسے میں یہی ثابت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہیے اور اس کے سواہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اپنے فعل اور عمل سے اس چیز کو ثابت کرنی چاہیے اور اللہ ہی سے محبت کرنی چاہیے حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہے کہ افضل دعا الاستخبار دوسرے حصے میں کیا ہے کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہ اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا انسان بعض اوقات دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق کو مالک کی رضا کے خلاف کسی غلطی گناہ کر تکاب کر بیٹھتا ہے لہٰذا اللہ کو اللہ ماننے کا تکادہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی ہے جنب پر نادم اور شرمندہ ہو مطلب ہم جو جنب کرتے ہیں ہم اس پر شرمندہ ہو کر اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تکادہ ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے ہماری نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ ہم جب تک اللہ سے معافی نہ مانگیں اب اگر کوئی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ محبود بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفراللہ کا اظہار کرتا رہے ہیں یہ دو عمل اور دو آج بہترین ہیں اور آپ نے یہ حدیث ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے بہترین ہے